شہر میں بارشوں کا چوالے سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا رین امرجنسی نافذ مونسون کے ہیوی سپل سے لاہور ڈوب گیا مزنگ رحمانپورہ والٹن روڈ ندینالوں میں تبدیل کئی علاقوں میں دو سے تین فٹ پانی جمع ہو گیا پانی گھروں میں داخل نظام زندگی مفلوچ کرمی اور حبس کا زور بھی ٹوٹ گیا ساون پورے جوبن پر بارش سے لاہور پانی پانی ہو گیا شہر میں ائرپورٹ کے احتراف سب سے زیادہ 353 میلی میٹر بارش ریکارڈ نشتر ٹاؤن 282 اکبال ٹاؤن 232 پانی والا طالب 226 اور جوہر ٹاؤن میں 222 میلی میٹر بارش برسی لیسکو کا ترسیلی نظام پھر سے بارش کا جھٹکہ بھی نہ برداشت کر سکا لیسکو کے چار سو سزاد فیڈرز ٹرپ کر گئے فیڈرز ٹرپ ہونے اور مختلف فنی خرابی قبائص متعادی دلا کے بجلی سے محروم ہیں ریسکورس رسول پارک جوہر ٹاؤن کالج روڈ اور وابٹا ٹاؤن میں بجلی بند ہے شہر میں کرنٹ لگنے کے مختلف واقعہ دو افراد جا محق ہو گئے ریسکیو کے مطابق نشات کالونی میں نامعلوم شخص موٹر سائیکل پر جا رہا تھا مجلی کی کھمبے سے کرنٹ لگ گیا ادھر تھانا کوٹ لپکت کے علاقے میں بھی کرنٹ لگنے سے ایک شخص جان کی بازی ہار گیا شہر میں پانچ گھنٹے سے مسلسل بارش تجاری وزریالہ کا انتظامی اور واسا کو فیلڈ میں الرٹ رہنے کا حکم مریم نواز کے نکاسیات کے لیے تمام بسال کر و برائکار لانے کی ہدایت وزریالہ نے کہا ٹریفک کی روان برقرار رکھنے کے لیے وارڈن اور مطالق انچارچ موجود رہیں کمیشنر لاہور زید بن مقصود کا واسا ہیڈ آفیس اور شہر کا دورہ مختلف علاقوں میں نکاسیاب آپریشن کا اجائزہ لیا ایم ڈی واسانی نکاسیاب سے متعلق بریفن دی کمیشنر نے کہا نکاسیاب کے لیے انتظامیہ فیلڈ میں موجود ہے شہری وجلی کے کھنبو سے دور رہیں شہر میں مسلدھار بارش ڈی سی رافے حیدر بھی فیلڈ میں این ایکشن بھاٹی چوک اور اعتراف کے علاقوں میں نکاسیاب کا جائزہ کہا نچے بھی اور سوڑنگ پوائنٹس کے برچے پانی کو ترجیحی بنیادوں پر نکالا جائے گا اہم شہراؤں کو جلد از جلد کلیر کیا جائے گا بروقت نکاسیاب کے لیے ایم ڈی واسانی نکاسیاب کے لیے فیلڈ میں متحرک بارش میں غفران احمد نے شہر کے نشیبی علاقوں کا دورہ کیا مین بولیورڈ، ظہور الہی روڈ، جیل روڈر، کرتبہ چوک پر نکاسیاب کا جائزہ غفران احمد کی ہیوی مشینری سے شہر کو جلد کلیر کرنے کی ہدایت لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز بارش پنجاب پولیس کے افسران اور جوان بھی علا ٹائی جی پنجاب کی پولیس فورس کو امدادی سرگرنیوں میں بھرپور شرکت کی ہدایت کہا افسران خود فیلڈ میں ریسکیو اینڈ ریلیف سرگرنیوں کا جائزہ لیں مہگائی کے بارے عوام کو حکومت کا ریلیف پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 17 پیسے کمی نئی قیمت 272 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گئی ڈیزل 10 روپے 86 پیسے فی لیٹر سستہ لائٹ سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 72 پیسے کمی شہریوں کا ملا جلا رد عمل عوام کے لیے ایک اور نئی مشکل ایل پی جی دو روپے 27 پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 26 روپے 90 پیسے کا اضافہ نئی قیمت 2796 روپے مقرر شہریوں کا حکومت سے ایل پی جی سستی کرنے کا مطالبہ چکن کی قیمت برقرار انڈوں کے دام بڑھ گئے مروحی کا گوشت 594 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا انڈوں کی فی درجن قیمت میں 2 روپے زافہ نئی قیمت 264 روپے ہو گئی انڈوں کی پیٹی 7800 روپے میں فروخت ہو رہی سبزیوں اور پھلوں کے دام مسلسل بھی لگام منمانی قیمت پر فروخت جار یدرک 590 لحسن 400 مٹر 290 آٹوماٹر 120 روپے کلو سیر 360 انگور 350 آڑو اور خوبانی 220 روپے کلو میں دستیاب ہونے لگیں اگر کسی سیاسی جماعت نے ویڈیو اپلوڈ کی تو نتائج بھگت نہ پڑیں گے وزیر اطلاعات ازما بخاری نے واضح کر دیا کہا جب بہت مطمئن ہوں ریلیف ملا ہے میں سے تمام مظلوم خاتین کی آواز بنوں گی میرا سیاسی کیس نہیں مجھے تمام عورتوں کے لیے انصاف چاہیے لاہور ہائی کورٹ میں صبح وزیر کی جالی تصاویر سوچل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے خلاف درخواست ایف آئی اے سی ایس روپیز طلب عدالت کا ایف آئی اے آفیسر کی رپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار ریمارکس دیئے کیا لوگ ہاتھوں میں جنڈا اٹھا لیں سفینہ سادق ڈی جی پنجاب ومن پروٹیکشن آثارٹی تائنات چیف سیکٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری گریڈ بیس کی سفینہ سادق تائناتی کی منتظر تھی نوان یوسف کو پنجاب ریونیو آثارٹی کا چیئر پرسن تائنات کر دیا گیا اور سی سی پیو لاہور بلال ستی کمیانہ کی زیر صدارت اور دل روم کا ان نکال سی سی پیو نے رمض سال ملازمین کی اٹھارہ سو تینٹالیس اپیلوں پر شنوائی کی معمولی کوتاہی کے مرتقے ملازمین کی سترہ سو بانوی اپیلوں پر وارننگ اکاون اپیلیں مسترد کر دیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لاہور انگ اور میں ہوں حسنین حیدر اور میں ہوں نمریک بال ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے موسم کے حوالے سے مونسون کے ہیوی سپل سے لاہور ڈوب گیا جمعیرات کی جھڑی نے شہر میں بارش کا چوالے سالہ ریکارڈ توڑ دیا شہرہیں ندینالوں میں تبدیل نشیبی علاقے ڈوب گئے کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل سب سے زیادہ ائرپورٹ پر تین سو پچاس ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے نون سٹوپ بارش سے بجلی کی فراہمی معتل ہو چکی ہے لیسکو کا ترسیلی نظام جواب دے گیا محکمہ موسمیات نے مونسون بارشوں کا سلسلہ چاہے اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی ہے جبکہ بارش کا دوران مختلف حادثات میں دو افراد جابہک اور سات زخمی ہوئے ہیں توفانی بارش کے باعث شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اپڈیٹ کر رہی ہیں ناظرین مونسون کے ہیوی سپیل سے لاہور ڈوب گیا جمعرات کی جھڑی نے شہر میں بارش کا چوالیس سالہ ریکارڈ توڑ دیا شہرائیں ندی نالوں میں تبدیل نشے بھی علاقے ڈوب گئے کئی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل سب سے زیادہ ائرپورٹ پر تین سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی نون سٹوپ بارش سے بجلک کی فراہمی معتل لیسکو کا ترسیلی نظام بھی جواب دیکھیا مونسون بارشیں لاہور پانی پانی ہو گیا شہر میں بارش کا چوالیس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ائرپورٹ ایریا میں تین سو پچاس میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی اور تاجپورہ میں دو ہفتے قبل تین سو ستینتس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی اس کے علاوہ نشتر ٹاؤن میں دو سو بیاسی میلی میٹر اقبال ٹاؤن میں دو سو بتیس پانی والا طلاب میں دو سو چھبیس جوہہ ٹاؤن میں دو سو بائس تاجپورہ اور سمنہ آباد میں دو سو بیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے کرتبہ چوک میں دو سو اٹھارہ ناخدہ چوک میں دو سو سترہ فروخ آباد میں دو سو پندرہ اور گلشان رابی میں دو سو دس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی